جیپر میں اب آپ نیا واہن خریدتے ہیں تو اس پر نو ہانکنگ کی اسٹریگر لگا ہوگا جس سے لوگوں کو بے بجے ہور نہیں بجانے کے لیے جاگ رک کیا جا سکے ایڈیشنل پولیس کمیشنر راہل پرکاش نے بتایا کہ نو ہانکنگ کو لے کر تین مہینے کا ابھیان چلایا جا رہا ہے ابھیان کے تحت لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے شہر میں بارے جگہوں پر نو ہانکنگ جون بنائے گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ تین مہینے بعد بے بجے ہون بجانے والوں کے خلاف ایک ہزار کا چالان کاٹ کر وہن چالک کے خلاف کاروائی کی جائے گی تبھی نو ہانکنگ کا بھیان بڑے پیمانے پر چل رہا ہے اس کو چلتے ہوئے ایک ہفتے کا سمیں ہو گیا ہے اب ہم لوگوں نے کل بارہ پوائنٹس ایسے سیلیکٹ کیے ہیں پورے شہر میں جہاں پر پرتی دن پنک سلپس کاٹی جائیں گی جو لوگ انیسیسری ہون بجا رہے ہیں ان کا کاؤنسلنگ کیا جائے گا کاؤنسلنگ میں نہیں آنے پر ان کے خلاف چالانگی کاروائی بھی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی لگ بھگ پرتی ایک پوائنٹ پر پچاس سے ادھیک آئی ڈو ناٹ ہونک اور آئی ڈو ناٹ سپورٹ ہونکنگ اس طرح کے جو اسٹیکر سے وہ لگایا جا رہے ہیں جو ہمارے واہن وکریتہ ہیں جنسیز ہیں ان کے ساتھ ٹائی اپ کیا جا رہا ہے آٹیو صاحب کے ساتھ مل کر کے جس میں کی جب بھی نئی گاڑی کسی بھی شوروم سے نکلے گی تو آئی ڈو ناٹ ہونک اس طرح کے اسٹیکر لگا کر کہ ہی گاڑی کو شوروم سے باہر نکالا جائے گا چاہے وہ ٹو ویلر ہو یا فور ویلر ہو